آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل پیر منڈے والے پورے دن میں نصف شب تک کسی بھی وقت آپ اس وظیف و عمل کو کر سکتے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا دن ہے پیر منڈے والا دن کیونکہ سرکار حسین ابن علی علیہ السلام سے منصوب ہے تو مومنین آج پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک فقط ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز قبلہ رخ بیٹھ کر اس وظیف و عمل کو پڑھیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے ہر کام میں صدقہ حسین ابن علی کس قدر غیبی مدد عطا کی جاتی ہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئیبت ہو کوئی بھی مشکل ہو آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے اس ذکر کی تلاوت کرنے کے صدقے میں خداوند متعال آپ کو ہر مقام پر عزت فتحیابی اور کامیابی عطا کرے گا آپ اس وظیف و عمل کو کریں گے کبھی بھی آپ کا کوئی کام نہ رکے گا یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ پہلی بار میں ہی یہ عمل مومنین کو حیران کر دے گا جس مومن یا مومنہ کو ہم نے آج تک اس عمل کے بارے میں بتایا اس مومن یا مومنہ کا خود کہنا ہے کہ انہوں نے اس عمل خاص کو کیا ان کی مشکلات دور ہوئیں اور ان کی حاجات خداوند متعال نے صدقہ حسین ابن علی پوری کی یہ بادشاہ ترین وظیف و عمل پیر کے دن منڈے کے دن کیا جانے والا ہے آپ اس وظیف و عمل کو کریں گے آپ دیکھیں گے سخت سے سخت رکاوٹیں فوراں کے فوراں دور ہو جائیں گی آپ کے ہر حاجت ہر خواہش ہر عرض اور ہر مراد آپ کو عطا کر دی جائے گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی منڈے والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ نے محمد والے محمد پر اول و آخر سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائمز دورود پڑھنے کے درمیان میں ستر مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے لیکن آپ نے عشق بھار آنکھوں کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے عشق ندامت کو بہاتے ہوئے جس ذکر کو پڑھنا ہے وہ ذکر ہے یا رزاقو یا وحاب بحق لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس ذکر کی آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز دلاوت کرنے کے بعد خداوند مطالق کو حق حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاؤں مصیبت و فریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ حسین ابن علی مومنین ستر مرتبہ اس ذکر کو پڑھ کر اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند مطال آپ کو بامورات کر دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین